موسیقی موسیقی لحمدہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد میرے دوستوں مزرگوں و میرے بھائیوں و میری بہنوں آج کا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تین نعمت عطا فرماتے ہیں پہلی نعمت اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں دوسری نعمت اللہ اس کو زہد کی نعمت عطا فرماتے ہیں یعنی دنیا تھوڑی بھی ہو اس پر وہ سبر کرتا ہے تیسری نعمت اس کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں اللہ کی مخلوق کی عیوب نظر نہیں آتے آج تو ہم اپنے عیوب سے غافل ہیں اور لوگوں کے عیوب ہمیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں مردود ہونے کی علامت ہے اس لیے میرے بھائیوں اگر اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے عیوب پر نظر ڈالا کرو لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين آمین یہ تھی جی آج اچھی بات آج کا پیغام آج کی خبریں کیا ہیں پہلی خبر ہے سپیکر اور آپوزیشن نے بجٹ پیش نہ ہونے دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ایک بجے پھر ہوگا بجلی تین روپے نینانوے پیسے فی یونٹ مہنگی مہنگائی کے ماروں پر ایک اور وار پنجاب کے وزراء کو نئی گاڑیاں دینے کی تیاریاں امان وزیراعلا نے وزراء کے نئی گاڑیوں پر رپورٹ مانگی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت آصف علی زرداری چوہدری شجاعت کی ملاقات سو یہ تھی آج کی خبریں ان خبروں کی ڈیٹیلز کیا ہیں ہمارے ریپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلام اور رزوان مکمی صاحب نے جوئین کیا السلام علیکم کیا حال چلے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل چھیک چاک کچھ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں کل عمر سارا دن غالباً رات ایک بجے تقریباً فری ہوئے آپ یعنی کل اس قدر حل چل ہمیں نظر آئی اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے عمر کل کب اجلاس شروع ہوا کس طرح سے کارروائی کا آغاز ہوا کچھ ڈیٹیل بتائیے گا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل درست بات کی آپ نے کہ کل چھ گھنٹے کی تاقیر سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو چند منٹ پر محیط رہا شروع ہوا اور جس طرح ہمیشہ سے یہی پنجاب اسمبلی کی روایت ہے کہ اجلاس نیٹ ہوتا ہے لیکن ایڈوائزری کمیٹی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ٹیپ آ جاتا ہے اور پوزیشن اور حکومت کے ارکان اسمبلی کس طریقے سے بجٹ اجلاس کو لے کر چلنا ہے اور بجٹ بڑا اہم ہے پنجاب کی عوام کا اس میں مختلف منصوبوں کی جو ہے وہ منظوری ہونی تھی اور منظوری تو نے بھی سپیچ پڑھنی تھی کل سردار اویس لگاری وزیر خزانہ نے لیکن زد بازی انا وہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اچھا ہم نے ہنگامہ آرائی ہمیشہ دیکھی بجٹ کی کوپیاں پھارنے کا ایک وہ روایت اور شور شرابہ اس سے ہٹ کے یہ جو یہ اس دفعہ ہوا ہے یہ پہلے کبھی نہیں گیا بلکل یہ تو ایسے ہے کہ اب پہلے ہم اسمبلی جلاس کے حوالے سے اگر بات کرے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہا ان کرنے کا پانچ بجے ہم بیپر دے رہے تھے تو کہ تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا تو میں نے کہا یہ آپ میرے الفاظ کہہ رہے لیکن وہ تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کم شروع ہو گیا تو یہ ہی سٹوڈیو پتہ ہے تو مسکرات گیا لیکن چھے گھنٹے کے بعد اجلاس شروع ہوا اجلاس جب شروع ہوا تو ایڈوائزری کمیٹی کے اس سے پہلے جو تین میٹنگز ہوئی حکومت اور اپوزیشن کے ارکان اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ملک احمد خان اور میاں اسلام اقبال اچھے دوست ہیں اچھا ان کا تعلق ہے لیکن اس کے باوجود ان کی تعلق کلامی ہوئی اجلاس میں اور اس کے خلیل طاہر سندو کی ہوئی اپوزیشن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ چند مہینے قبل صرف تین چار مہینے قبل جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھتے تھے وہ آج حکومت میں ہیں جو حکومت میں بیٹھتے ہیں وہ اپوزیشن میں لیکن جو ناظرین ظاہری بات ہے جو جاننا چاہتے ہوں گے کہ بجٹ کیوں نہیں پیش ہوا تو زد انہ کہ انہ کو کسی طریقہ پہلے کہا گیا کہ اتا اللہ تارڈ کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے اچھا اس کے لیزن کیا بتائی جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو بس اب باہر بھیجیں اور بڑی عزت کے ساتھ سپیکر صاحب نے کہا کہ بڑی عزت کے ساتھ جو فورس ہے وہ ان کو واہر لے کر جائے جس پر حکومت نے احتجاج کیا اور نہیں جانے دیا پھر اجلاس دس منٹ کے لیے محتل کیا گیا پھر مذاکرات ہوئے اتا اللہ تعالیٰ وہاں پر رہے اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں بطور احتجاج یہاں سے واک آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ بارک روڈ کی عوام کا پنجاب کی بارک روڈ عوام کا سوال ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک نئی رولنگ دے دی سپیکر صاحب نے انہوں نے کہا کہ اب آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری اب وہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری کو بلانے کا مقصد کیا یہ ہے میں رضوان صاحب مقصد یہ ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹری کی تضحیق کی جائے کیونکہ انہوں نے چھاپیں مارے تھے انہوں نے ریڈ کی تھی تو اب کیونکہ اس وقت ان کے سپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں پھر کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے ایمپیز یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے گھروں میں ریڈ ہوئی تھی جب لانگ مارچ کے دوران جو پچیس مئی کو تھا اس حوالے سے تضحیق کی جائے حکومت اس پر سٹینڈ لے رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ سی ایم حمزہ شہباز سمید جو دیگر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورتحال میں آئی جی پنجاب کو تضحیق کا نشانہ نہیں بننے دیں گے ہم اداروں کے ساتھ مکمل طور پر کھڑیں آج بجٹ کا دن ہے بجٹ پیش کریں بس بات ختم لیکن نہیں ہوا اور آج یہ ایک بجٹ جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہنگاہ مارائی ہوگی اجلاع شروع نہیں ہوگا زد کی ایک اہم شخصیت کی یعنی آج بھی روشن امکانات ہے کہ بجٹ پیش نہیں ہو سکتے لڑائی جھگڑے اور وہ جسے کیلئے اچھا رزوام صاحب آپ کہیے گا یہ آپس میں سیاسی جماعتوں کی ایک چپکلش اور اپنے اپنے مفادات اتنا اہم معاملہ اتنا اہم دن لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گیا دیکھیں یہ کھینچہ تانی پچھلے یہ دو ماہ سے چل رہی ہے اور اجلاع ساتھ جتنے بھی ہوئے ہیں اس دورانیے میں ان کا دورانیاں بڑا کم ہوتا ہے محصر سا پانچ منٹ کے لیے جلاع ساتھ ہوا اس کے بعد کھینچہ تانی شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کو وہاں پہ دھینگا مشتی والا محول ایوان کے اندر نظر آتا ہے کل بھی آپ دیکھیں آلموس کوئی چھ گھنٹے تحیر کا شکار رہے ہیں وہ ڈیڈ لگ برقرار رہا مذاکرات کی کوشش ہوتی رہی اس کے بعد پہلے انہوں نے انہوں نے کہا جی الیکٹڈ میمبر نہیں ہیں اسمبلی کے اندر ان کا کیا کام ہے انہیں نکالیں اس کے بعد سارجنٹ کو بلایا گیا انہیں کہا گیا کہ جی انہیں باہر نکال دیا جائے انہوں نے خود فیصلہ کیا تمام جو حکومتی اور حقین تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی انانس کیا کہ جی میں باہر جا رہا ہوں وہ باہر چلے گئے لیکن اس کے بعد ایک نئی زید رکھ دی گئی کہ جی اب آئی جی پنجاب آئیں اور چیپ سیکٹری آئیں اور آ کے وہ معافی مانگیں جتنے بھی قدمات کیا گئیں دیکھیں یہ ادارے جو ہیں جب آپ ایک فورس کے سربراہ کو بلا کے اس کی تظلیل کرتے ہیں تو پوری فورس کا مرال ڈان ہوتا ہے تو اس سے شاید غرض نہیں ہے انہیں صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے سے غرض ہے عوام سے کوئی غرض نہیں ہے ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور اس کو لکھ کے بچھل ایسے یہ پھر یہ ہے کہ جس طرح عمر بھائی بات کر رہے ہیں کہ ملک احمد خان اور میاں اسلام اقبال جو ہیں ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں فیملی ٹامز ہیں بڑے اچھے دوست ہیں اس کے باوجود ان کی تلخ کلامی ہوئی لیکن سیاست کا ایک رخ تو یہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑائیاں بھی ان کی جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہیں لوگ ان کے لئے لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے دشمنیاں بنا لیتے ہیں لیکن یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ایکٹر ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ میرے سملی جانے میں یہ کہہ رہی سکتا ہے آپ کے کہنے رزمان بھی وہ باہر آتے ہیں تو وہ باہم شیر و شکر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے وہی تعلقات ہوتے ہیں اس ہی پیٹرن کے وہ چل رہے ہیں لیکن عوام جو ہے ان سے جو امپریشن لیتی ہے عوام اس کو ازاتی دشمنی کا رنگلی ہے اگزیکلی ہوتا ہے ایسے ہی لگتا ہے جب ایک تلک کلامی ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کی صورتہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں اور رزمان صاحب ایک جگہ پہ گئے اید سے کبل ہم اکٹھے تھے تو ہم دو چار دکانوں سے ٹاؤن شیف کی گزرے جس دکان پہ گزرے رزمان صاحب اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر اور کوئی نول ہم یہ سوچیں کہ یار وہ سارے آپس میں مل کے کھانا کھاتے ہیں وہ کٹھے بیٹھے دیں یہ عوام ہماری بچاری ان کو معلوم ہی ہوتا شاید کہ کئی جگہ پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کل افسوسناک واقع ہے اوپر ہم یہی سے گفتگو کا سلسل آگے جھوڑیں گے ویلکم بیک بریک سے پہلے سبائی وزیر خواجر سلسلان رفیقی گفتگو آپ نے سنی جن کا کہنا تھا کہ آج ایک وجہ اجلاس ہے اور کوشش کریں گے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو لیکن عمر جنہوں نے کل سارا دن کور کیا یہ تمام معاملات وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلی نظر آرہ ہے بیسکلی ایک صلاح جو انسان ہے میٹھے میٹھے سے نہیں جیسے ہوتے تھے ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ معاملہ سلج جائے لیکن وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ تو کوشش کریں گے لیکن آگے سے ریسپونس نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کل رزوان صاحب پہلے کہا گیا کہ اتاولہ تاروڑ کو باہر نکال دیں وہ ایگری نہیں ہوا پھر ہو گئے چلو بعد میں چلے گئے پھر ایک دو گھنٹے بعد جلاس جب شروع ہوا ہے تو آپ کریں جلاس پھر رولنگ دے دی کہ نہیں اب آپ اس طرح کریں آئی جی کو بلوانے کا اور چیف سیکیٹری کو بلوانے کا مقصد صرف ایک ہے ان کی تضحیق کرنا تو وہ حکومت اس پر سٹینڈ لے رہی ہے اپوزیشن کے کیسے مطالبات ہیں جو آ رہے آ رہے ہیں دیکھیں جی اپوزیشن کے دو مین مطالبہ ایک تو یہ تھے کہ مقدمات کو ختم کریں اس پر حکومت جو ہے وہ میرے سورسلس کی مطالب ایگری ہے لیکن دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے جو اصل مطالبہ کر رہے ہیں یعنی جو نہ ہونے والی بات ہے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دے آنگے جنہاں وہ یہی ہے ہوتے نہیں کہ بالکھینچ کے یعنی ہے وہ ایک دم اس کو اسی طرح روک پر لے کر آنے کہ آئی جی کو بلوائے جائے چیف سیکیٹری کو کیوں کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کی تضحیق کی جائے اگر آپ ان کی تضحیق کر دیں گے جس طرح رزوان صاحب بڑی درست بات کہہ رہے تھے کہ پھر تو پوری فورس کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا پھر تو ایک تو وہ ان کی کمال احمد شہید اسی شو میں بیٹھ کے آپ نے میرے ڈسکس کیا میں ان کے گھر بھی گیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا جو ہے وہ فرد چلا گیا پورے خاندان پر قیامت آگئی تو اس کے بعد ہم جب رزوان صاحب یہاں پر دیکھتے ہیں صورتحال تو یہ تو وہ مطالبہ حکومت کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی بیروکریسی آئی جی جو ہیں یا چیف سیکٹی پنجاب ہیں وہ یونی فارم والی بیروکریسی کے سربراہ ہیں اور چیف سیکٹی پنجاب جو ہیں بغیر یونی فارم کے جو بیروکریسی پنجاب میں سرف کر رہی ہے اس کے سربراہ ہیں آپ جب بلا کے ان کی تسحیق کرتے ہیں تو انہوں کی ریٹنی رہتی ہے پھر اس کے بعد ڈسکسن شروع ہوتی ہے کہ چیف سیکٹی کی بڑی کلاس ہوئی ہے چیف سیکٹی کو معافی مانگنا پڑی آئی جی کو معافی مانگنا پڑی بیروکریسی نے تو سرف کرنا ہے جو بھی رول کر رہا ہوگا قوانین کے مطابق جو بھی ان کے پاس کوئی کمپلینٹ کرے گا اپلیکیشن دے گا اگر کسی بھی کسی بھی کسی بھی ایم پی اے کے خلاف بھلے اس کا تعلق پوزیشن سے ہے اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے گی یا پوری قوم نے دیکھا ہے کہ جو اسمبلی کے اندر ہوئے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے ہیں ان کے اپنے دور میں لگائے گئے آئی جی ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے گورنمنٹ نے چینجنیوں نے کیا لیکن انہیں ان پر کفی دکھ ہے وہ جس طرح انہیں استعمال کرنا چاہتے تھے شاید ہی اس طرح یوز نہیں ہوئے اگر لیٹس پوز ایسے تو یہ مطالبات ماننے والے نہیں اگر مان بھی لیے جاتے ہیں تو کیا گیرنٹی ہے کہ پھر آپ اجلاس کو بڑے پر سکون انداز میں چلنے دیں گے کوئی گیرنٹی نہیں دو تین مہینے سے ہم اسمبلی کور کر رہے ہیں پھر بات آجاتی کہ پنجاب اسمبلی میں جو ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا اس کے فوائد اب پتہ چلنے ہیں اور وہ جن علاقوں سے گجرات یا جس ڈسٹرکٹ سے بھی بھرتی کیا گیا وہ پتہ چلتا ہے ڈپٹی سپیکر پر رزوان صاحب میں گواں ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی از نے حملہ کیا فیاز الحسن چوہال کی ویڈیوز آئیک پولیس کو مار رہے تھے خواتین ارکان اسمبلی تھی پی ٹی آئی کی جنہوں نے بدترین طریقے سے دیکھیں خاتون کو کچھ آپ کہہ نہیں سکتے اور اس وقت ان کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ ڈپٹی سپیکر کو کسی طریقے سے بھی زخمی نہیں بدترین زخمی میں وہ اس لفظ پر نہیں جا رہا وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نون لیگ کے ایم پی از کو مارا ہے پی ٹی آئی اور پھر جو ہوا سولہ اپریل کو جب وزیراعلا بنے حمزہ شہباز شریف تو آپ جو بات گرنٹی کی کرنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے سلمان رفیق صاحب میں نے بتا ہے نینے سولہ جو انسان ہے ذرا تو وہ کوشش کرنا کام کوشش ہوگی خیر وہ تو آپ دیکھیں جی ایک بجے جب اجلاع شروع ہوگا تو تمام چیزیں منظر عام پر آئی جائیں گی پنجاب بجٹ لاہور شہر کا ایک بھی نیا پروجیکت شامل نہیں ہو سکا لڈی کے تجویز کردہ درجنوں میگا پروجیکت بجٹ میں شامل ہی نہیں زیادہ فنڈز جاری منصوبوں کو ملیں گے یعنی آلڈی جو منصوبے چل رہے ہیں ان کو ملیں گے نیا کوئی منصوبہ شامل نہیں رزوان صاحب یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے لاہور کے ساتھ دیکھیں جب بھی کوئی دولپمنٹ کے پروجیکت چل رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس کی ایک پرائز پے کرنا پڑتی ہے اگر سپوس کے جلزیل ایکشن ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے کانٹینیو نہیں کرتی یا پھر اگر یہ ایک سال یا ڈیڑھ سال کرنے کے بعد جاتے ہیں تو جو پروجیکٹس ابھی شروع ہوں گے لوگ جو ہیں اکتا آ جاتے ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن سے جڑے ہوئے سارے پروجیکٹس ہیں لوگ بقاعدہ جو ہے وہ شدید گرمی ہیں اور لوگ جب ٹریفرک سٹک ہوتی ہے رستے بلاک ہوتے ہیں شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کوئی بھی ایڈوینچر کرنے کے چکر میں نہیں ہے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم تھوڑے ٹائم کے لیے آگے دیکھیں گے کہ جب آئندہ پانچ سال کے لیے آتے ہیں اس کے بعد پھر لاہور پہ لا محالہ طور پہ ان کا فوکس لاہور کے اوپر ہوتا ہے اور یہ سارے وسائل کا رخ جو ہے وہ لاہور کی طرف موڑتے ہیں اور شاید ہونا بھی چاہیے کہ جتنے بھی میٹرپولٹن سٹیز ہیں ان کے اوپر پوری دنیا میں زیادہ فنڈز یوٹلائز کیے جاتے ہیں چونکہ پورے پرونس کا رخ جو ہے وہ لاہور کی طرف ہے پورے پنجاب کے لوگ پورے پاکستان کا رخ ہے لاہور تلاشی معاش کے لیے لاہور کی طرف آتے ہیں بزنس ہب بھی ہے آپ کی جو شالم مارکیٹ ہے اس کے علاوہ ہالڈوڑ مارکیٹ ہے الیکٹرانکس مارکیٹس دیگر ہیں جو یہاں پہ پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے شاپنگ کر کے جو چھوٹے ریٹیل سٹورز ہیں وہ یہاں سے خریداری کرنے کے بعد اپنے علاقوں میں جاتے ہیں چھوٹے شہروں میں جا کے اس چیز کو سیل کرتے ہیں تو پورے پنجاب کا برڈن لاہور نے اٹھانا ہے تو لاہور کے اوپر فنڈز یوٹلائز ہونے چاہیے باقی جو چھوٹے ازلاع ہیں ان میں جو آپ کے یونٹس ہیں ان کو بھی مضبوط کرنا چاہیے ان پہ بھی فنڈز کرو خدر بھی موڑنا ضرور چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور پہ زیادہ فنڈز جو ہیں لاہور کا حق ہے تو ابھی انہوں نے جتنے بھی پروجیکٹس ال ڈی اے نے سجیسٹ کیے تھے جو مجفزہ پروجیکٹس تھے ان پہ اگری نہیں کیا گیا اور وہ اس میں سامل نہیں کیا جائے اس میں سے کچھ منصوبے عمر آپ اگری کریں گے نون لیگ کے اپنے ہی ہیں جو انڈر پاسس بنائے جانے تھے ایلیویٹڈ ایکسپریس رے بنائے جانے تھے کیلوری گراؤنڈ ویڈیا روڈ ٹریم بلاگ انڈر پاس ان کے لیے بھی فنڈز نہیں میں اس لیے اس لاہور کے حوالے سے پور امید ہوں مجھے پتا کہ یہ خبر بلکل دورے نیاب ہمارے بڑے زبردست رپورٹر ہے ان کی خبریں بلکل درست ہوتی ہیں لیکن میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں لاہور کے حوالے سے کہ جب وزیراعظم میاں شہباز شریف بنا تھے پہلی دفعہ ہی لاہور جب وہ آئے تھے پہلے تو میں ان کے ساتھ مطلب مختلف جواں پہ گیا تھا انہوں نے لاہور کی صفائی کے ناکس انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا تھا تو وہ لاہور کے بارے میں اتنے ٹچی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ جو وہ سمجھتے ہوں گے وہ فورا منصوبے جو آؤٹ آف دا وے بھی شروع ہو جائیں گے اور بان بھی جائیں گے ابھی انہوں نے بجٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ ابھی انیشل سٹیج یہ ہے کہ جس طرح رزوان بھئی بات کر رہے تھے کہ پہلے منصوبے ضروری ہیں اور جیسے دو موریا پل کے قریب جو فلائ آور وغیرہ برن رہے ہیں اسی طرح حمزہ نے اس کا وزٹ کرنا تھا سی ایم پنجاب نے اسی طرح سے میٹرو بس کی تزین و عرائش کا کام حمزہ شہباز سختی سے کہا ہے اس بھی سی ایم پنجاب پرائم منسٹر نے ان کو انسٹرکشن کی ہے کہ پی کارز میں اب وہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے شہباز شریف نے کہ میں نے سی ایم کو کہہ دیا کہ پی کارز میں میٹرو کے جو ہیں کرائے آدھے کر دیا جائیں اسی طرح سے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کی میرا ذاتی جو خیال اپینین ہے نینہ وہ یہ ہے کہ جب یہ سمجھیں گے تو وہ یہ کر لیں گے اور لاہور کو خوبصورت بنانے میں لاہور کو بہترین اور انٹرنیشنل سٹی بنانے میں جو سارا کریڈٹ ہے وہ اس وقت کے وزیراعظم یہ ہے شہباز شریف کو جاتا ہے مجھے یاد ہے میں موٹر سائیکل پر یونیورسٹی دور میں اپنے دس دس منٹ کلمہ چوک انڈر پاس پر کھڑا یعنی تب کلمہ چوک انڈر پاس نہیں بناتا وہاں اشارے پر کھڑا ہوتا تھا اوازہار ہو جاتے تھے شدید سردی گرمی میں ٹھیک ہے اور ادھر وہاں پر آج انڈر پاسز بن گئے آپ نے ہربنس پورا جانا تو لاہور کے حوالے سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ لوگ بڑے کنسرن ہیں اور پروجیکٹس جو چاہیں گے یہ شنگائی بریج دیکھ لیں انہوں نے کمال کرنی ہے یعنی آپ کا کہنا ہی ہے کہ ابھی فیلحال اگر بجٹ میں شامل نہیں یہ جو چاہیں گے ہو جائے گا پی ایم سی اینڈ دو فیلحال جاری منصوبوں کے لیے فنڈز ہوں گے اور پھر جیسا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پاکستان مسلمی نون کی حکومت ہی ہوئی تو یہ معاملات جو ہیں ابھی تک بیسے ڈیڑھ سال تک ان کے حالات نظر آ رہے ہیں چلے جی پھر امید کی جا سکتی ہے کہ شہر کے لیے جو کام ہے مکمل ہو جائیں گے ہم نے ایک بریک لینی ہے ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آنے ہم نے ہمارے ساتھ دی خبر ہمارے پاس کیا ہے جی تین روپے نینانوے پیسے فی یونٹ بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے اب یہ کوئی نئی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں اناؤنسمنٹ ہر روز ہر تین چار دن بعد اس طرح کے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور لوگ وہ جو پریشان ہو جاتے تھے اچھا نہیں پیٹرول کی قیمت بڑی اب عام بات رہ گئی ہے لوگوں کے لیے بھی خیر یہ بجلی کی قیمت نے اضافہ کی اور رات مفتہ اس مہین صاحب نے ایک شو میں یہ بھی کہا کہ پیٹرول کی قیمت اور بھی بڑھ سکتی ہے یعنی بڑے گی یہ بھی انہوں نے کہا تو اب یہ چیزیں میرے خیال سے کوئی بہت بڑے علانات نہیں رہ گئے ہیں لوگوں کے لیے یہ روٹین کی خبریں بن گئے عمر کیا کہیں گے نہیں آپ انہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں روٹین کی بن گئی ہیں خبریں لیکن یقین کریں یہ دل پہ بجلیاں اور جے پہ بلکہ بھی ہماری جے پہ بجلیاں بن کے برس کی ہیں یہ خبریں گرتی ہیں یہ خبریں کیونکہ دیکھیں چار روپے کا اضافہ ہو رہا ہے پی یونٹ اور یہ ایک ظلم ہے اس کی کوئی ڈیفینڈ اس کو نہیں کر سکتا چاہے وہ حکومت کے اپنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں کیونکہ صرف دو سے ڈھائی مہینے پہلے یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ عوام کے اوپر ایک ظلم ہے موجودہ دور میں انا اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ دودھ جو ریٹیل عام میں مل رہا تھا وہ ایک سو بیس لوگ جو کچھ نوے کا بھی بیشتے ہیں جو نورمل دکان ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تی انہوں نے بیس بیس روپے بڑھا دی اب یہ بجلی سے اور پیٹرول سے یہ ہمیشہ جب بڑھتی ہیں تو اس کا افیکٹ سب چیزوں پر ہوتا ہے اس کا افیکٹ سوفا بنانے والے پر بھی ہے کپڑا بنانے والے پر بھی ہے گلاس والے پر بھی ہے ہر شخص پر اور جو مفتا اسماعیل کیا آپ جس طرح بات کر رہے ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی شاید پڑے گی یہ بلکل یہ بڑا ظلم ہے عوام کے اوپر اس پہ اب تو رزوان صاحب اب دیکھیں آئی ایم ایس کی آپ نے ساری شرائط مان لی ہیں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ حکومت پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ناتوجرباکاری کی وجہ سے مہنگائی کا تفاہن آ گیا اور حکومت سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی لیکن اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ بھی تو ناتوجرباکاری کم دارے کر رہے ہیں تنقید یہ کی جاتی تھی کہ ڈالر ان کی حکومتیں پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت نے بلند ترین سطح پر پہنچا اب بھی پہنچا ہے وجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مختلف تو کچھ نہیں گئے ریزوان صاحب بلکل ایک ہی پیٹرن پر چیزیں چل رہی ہیں انہوں نے شاید اتنا تین سالوں میں اضافہ نہیں کیا جتنا انہوں نے یک مشت ایک مہینے کے اندر کر دیا ساٹھ روپے فیول کی پرائسز بڑھا کے اوپر لے گئے تو اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر عوام کا جنازہ نکال دیا آپ نے لوگوں کے بجٹ خراب کر دیئے جب فیول کی پرائسز بڑھتی ہیں اس سے جڑی پوری مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں سبزیاں پھل ڈالیں آٹا چینی یہ چیزیں جب مڈیو تک آتی ہیں تو ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے آپ کے جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ بڑھ گیا ہر چیز کوئی چیز کابو میں نہیں ہے پھر ایک تو یہ ہے جو اس کا ٹرکل ڈون افیکٹ آتا ہے جب فیول کی پرائسز بڑھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کا چیک بھی نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ ہر بندے کا لگ سے ریٹ ہے ادھر ابھی مارکیٹ میں اس سیکٹر نے انانسمنٹ نہیں کی ہوتی جو اس سیکٹر کی اسوسییشنز ہیں کے جی ریٹ بڑھا رہی ہیں جن کے پاس سٹارٹ پڑا ہوتا ہے وہ مسنوی قلت پیدا کر دیتے ہیں اس کو نمٹنے کے لیے اس مسنوی قلت سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس میکنزم نہیں ہے آپ ڈی سیز کا اجلاس بلاتے ہیں انہیں ٹارگٹ تو دیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں نظر نہیں آتے آپ عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہیں کسی چیز کے اوپر چیک نہیں ہے بجلی کے نرخواب دیکھیں آئے روز جو ہیں وہ تین چار روپے ریٹس بڑھ رہے ہیں اچھا یہ کیول ایجسمنٹ کی مد میں کیوں انہیں ہر دس دن بعد پیسے بڑھانے پڑتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں دیکھیں ایک ہی دفعہ شاید انہیں پتا ہے ویسے تو ایک ہی دفعہ بھی بڑھا دیں گے تو عوام سڑکوں پہ نہیں آتی ہے بلکل ایسے عوام کو ظاہر ہے اپنی دال روٹی سے گرز ہے وہ اپنی دیاریز آیا کر کے روڈز کے اوپر آ کے جو آفس سے چھٹی کیسے کریں نا بلکل جنہوں نے سڑکوں پہ بیٹھنا ہے تو انہوں نے گھر اپنے رات پیسے نہیں لے کے جانے انہوں نے کیسے گزارا کریں اور حکمرانوں کو پتا ہے کہ عوام کی میموریز بھی بڑی شاہرٹ ہیں آپ انہیں ان کی ایک جیب میں ڈالیں تنہا میں تیس پرسنٹ اضافہ کریں پندرہ پرسنٹ اضافہ کریں دوسری جیب سے نکال لیں آپ ایک طرف ان کو بڑھا رہے ہیں دوسری طرف آپ فیول کی پرائنسز بڑھا رہے ہیں آپ بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں باقی جو اشیائے دولی ہیں اگر مہنگی بجلی دے رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ مطالبہ کریں کہ ٹھیک ہے بجلی مہنگی ہے کسی نہ کسی طرح حالانکہ اس چیز پر کوئی دو رائنگ ہے کہ لوگوں کے لیے کس طرح گزر بسر کرنا مشکل ہے لیکن اس مہنگی بجلی کے باوجود جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نام نہ لیں آپ اتنی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یقین کریں خوف جو ہوتا ہے نا چھے چھے آٹھٹ گھنٹے ابھی میں ٹکر پڑھ رہا تھا کہ ایک موڈل ٹاؤن لنک روڈ کی پتہ نہیں کون سے تین چار عبادیوں کے نام لکھے تھے نونو گھنٹے سے اب آپ مجھے بتائیں آنا شاہد کا کان عباسی صاحب نے اعلان کیا تھا اچھے آپ شاہد کا کان عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دو دو گھنٹے سے زائد میں لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو اعلیٰ آنے لاہور کو ایک بات بتاؤں کہ جن چار حلکوں میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یکم جلائے سے وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جو میرے پاس انفرمیشن آرہی ہے کہ یہ ہوگی تو بس مائنر سی ایک سے دو گھنٹے لیکن میں اس حلکے میں نہیں رہتا کہ آپ زمنی الیکشن ہو رہے ہیں آپ نہیں رہتی رزوان صاحب نہیں رہتی رزوان صاحب نہیں رہتی اگر آپ کو پاس ایک بجلی آئے گی آپ کا بل بیل بھی جا رہے ہیں نہیں ہم شاہد صاحب کے گھرد میں جائیں گے ہم تو انتظام وہاں کریں کیونکہ زمنی الیکشن ان کے حلکے میں ہونے جا رہے ہیں لیکن بل بیل جا رہے گا یہ آپ کے پیاری رکھیں گے ایک طرف بجلی مہنگی دوسری طرف نایاب ہے آپ سے کہہ رہی ہیں جس طرح عزیزم نے کہا کہ دو گھنٹے سے زیاد کی میں برداشت نہیں کروں گا تو شاید جو ڈسٹیبیشن کمپنی ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ اپنے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں دو گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں کروں گا عوام کرتی ہے تو کرتی رہے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں عوام آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ نے اتنی مہنگی کر دی بجلی دوسری طرف بجلی نایاب ہے آپ نے صحیح بات کی کہ اگر شاید اتنے تسلسل کے ساتھ یہ گرمی بہت زیادہ شدید ہے اگر بجلی آئے اور مکمل اویلیبل ہو تو شاید لوگا فوڑی نا کرتے ہیں یہ بات مہنگی بجلی ہو گئی اس کی یوٹیلائزیشن اتنی زیادہ ہوگی بلکل تو پھر لوگ بجلی سے پیلا ہیں ایک اور خبر میں شامل کر لیتی ہوں یہ لکھا ہے جی لیسکو نے صرف ایک ماہ کے بل کی ادم اداعیگی پر کنیکشن کاٹنا شروع کر دیے اگر آپ کی لائٹ نہیں آرہی مسلسل 6 گھنٹے نہیں آرہی آپ بل پہ جو نمبر لکھے ہیں ان پہ کالز کریں آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا لیکن آپ کا کنیکشن کاٹنے کے لیے سب لوگ ایسے فورا آتے ہیں یہ کیا منطقہ ہوگا یہ ظلم ہے میں آپ کو بتاؤں اس ظلم کا کوئی دفاع نہیں ہے اور اس ظلم پہ بلکہ حکومت کو کٹھہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں اس میٹنگ میں گیا تھا جس میں پانچ گھنٹے شباز شریف نے کی تھی میں اندر کسی سورس کے ذریعے اندر گئے تو واقعی ان کے اس روائیوں پر کوئی پوشنے والا نہیں ہے میں اسی بات پر آ رہا ہوں اچھا میرا اس پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہی ساری مشکلات کا سامنا کیوں کرے یہ بڑا رزوان صاحب بیوروکریسی کو کور کرتے ہیں جن لوگوں کو مفت بجلی ملتی ہیں جن کو یونٹ چاہے وہ لیسکو سے تعلق ان کی بند ہونا چاہیے دوسرا بیوروکریسی سیویل سیکیٹریٹ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں خبریں دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایسی چل رہے ہوتے ہیں وہاں ایسی بند ہونے چاہیے بلکل وہ کیوں ہمارے عوام کے پیسوں سے ان کو تو پیول بھی پری مل رہے ہیں دوسرا میں اس کے ساتھ کنیکٹیٹ کروں گا جو وزیر ہیں میں اس دن خبر دیکھ رہا تھا جو خبر دی اور میں کل گھر بھی دیکھ کر آیا جیو آر میں کچھ گھر تھے وزیروں کے گھر پتے ہیں منسٹرز ان کے گھر ہیں خدا کا کوئی خوف کریں اور اگر عوام کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اول تو تنخواہ بھی نہیں لینی چاہیے دوسرا مفت گھر کی اس کپیسٹی میں آپ لے رہے ہیں عوام کا برا حال ہے عوام سڑکوں پر ہے عوام لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ جھیل رہی ہے اور جب آپ عوام کی خدمت کا دعویٰ کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ایم این اے اور ایم پی ایس کی تنخواہیں ہونی نہیں چاہیے وSL تاخیر کا آتا رہا ہے اس میں جو ڈیرڈ مہینہ تک رہا ہے مجھے خاتون لاہور کی کشمیری مپی اے میں نام نہیں لے رہا کشمیری خاتون WWWP جو باہت امیر کبیر مپی اے اللیڈ کلاس کی مپی اے کہتی عمر یہ بہت اچھے ان کا مطلب ہے پرویز الائز اونو لیگ کی کہتی اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے تی ایڈ ایڈ ائی ciclo تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہیں حکمران بھی دیں ایک دفعہ پر اگر آپ نے بیل جمع نہیں کرایا آپ کا کنیکشن کارٹ دیا آپ نے اتنے سارے سارفین کے لئے مشکلات کٹھی کر رکھی ہیں ٹرانسفارمر جل جائے کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کی بجلی خراب ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ جب مرزی آکے بجلی کے کنیکشن کارٹ دے تب ان کی چل سکتی ہے غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوگی ہر گلی محلے میں لیکن اس پہ اونرشپ نہیں لیتا لیسکو اگر اس سے پہلے اگر کسی کا بہت زیادہ بل آ جاتا ہے تو لوگ انسٹالمنٹس میں بھی پے کرنے کا اپشن ہوتا تھا وہ متعلقہ ایکسین کے پاس اس ڈیو کے پاس جاتے ہیں اور اس کی قسطیں کروا کے قسطوں میں اس کو پے کر دیتے ہیں یہ ایک اچھا اپشن تھا ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا پھر آپ دیکھیں نا ہر بندے کا بجٹ ڈسٹربو ہے مہنگائی کی وائے سے تو یہ سارف دشمن پالیسی ہے لیسکو کی کہ آپ نے ایک سہولت دی ہوئی تھی آپ نے وہ سہولت بھی چھین لی اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک مہینے کا بل بھی جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ پہ دمانی ہوا تو آپ بجٹ کٹنے کے لیے پہنچ جائیں گے بینر تلے آپ دیکھیں گے کہ یہ دکانے کھول لیں گے اس کے نیچے کسی بھی شہری کے دروازے پہ اتنی شدید گرمی میں جب لیسکو کی ٹیم پہنچے گی اس کا کنیکشن کٹنے کے لیے تو اس کے اس سے کچھ نہ کچھ ڈیل کی جائے گی کنیکشن کٹنے سے اگر اس کو استثناء دینا ہے تو اس سے اپنی جب میں گرم کی جائیں گی تو یہ ساری چیزوں جو ہیں جو سرکاری مشینری اس طرح کرتی ہے لیسکو کی جانب سے اس پہ نظر سانی کرنی شاہیے اور یہ جو ایک چور بازاری کا نیا بازار گرم کیا جائے گا اس سے اپنے ایمپلائیز کو باز رکھنے کے لیے اس پالیسی کو ختم کرنا چاہیے عوام پر جی اسی طرح سے ظلم ہوتا رہنا ہے لائٹ بھی نہیں آنی بل بھی آپ کو بہت زیادہ آنے ہیں اور پھر اگر آپ بل جمع نہیں کرائیں گے کنیکشن بھی کار دیا جائے گا لیکن اس تمام صورتحال میں موجے ان وزراء کی ہیں جن کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں بڑی گاڑیاں ہوں گی اسی والی گاڑیاں ہوں گی آرام سے اس میں سفر کریں گے اس پہ ہم نے آ کے بات کرنی ہے آپ دوسرا والا سفر کریں اور وزراء نئی گاڑیاں میں سفر کریں گے واپس آتے ہیں ایک بڑی کے بعد ویلکم بیک ایک بار پھر سے شو میں خوش آمدید کہیں گے ایوان وزیراعلا نے وزراء کی نئی گاڑیوں پر ریپورٹ مانگ لی ہے اور غالباً ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جی 38 گاڑیاں جون کے آخر تک ملنے کا امکان ہے ایک گاڑی کی قیمت کہاں پر پہنچی ہے اور یہ کوئی چھوٹی گاڑی نہیں ہوگی یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی اور کتنے کی یہ گاڑیاں آئیں گی کتنے ضروری ہیں یہ گاڑیاں خریدنا کیا ہمارے حالات ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ملکی حالات کہ آپ وزراء کے لیے گاڑیاں خریدیں بہت سارے زیگر کام ایسے ہیں جو کہ ضروری ہیں جو کہ ہونے چاہیے لیکن گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں کیوں میں آپ پہلے یہ صرف کرتے ہیں ہی Gill et ٹھ مطورسائکل پر رکھتے ہیں ہم موسیقی انگی انگی نکرے کی بہت ٹھیک ہے یا پیبلک ٹرانسپورٹ پہ یا میکرو بس سرویس پہ یا اورنج لائن پہ یا سپیڈو سرویس پہ پھر تو یہ ضرور گاڑییں خریدیں میں ان کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور اگر یہ ان پہ سفر نہیں کرتے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ موجودہ حالات دیکھیں عوام اس وقت جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے باشعور لوگ ہیں اور یہ بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم ہمیشہ انہی کی بات کرتے اور انہی کی ترجمانی کرتے ہیں اگر تو یہ مجھے چنگچی پہ جکھائی دیتا ہے اور کوئی وزیر ان کا سفر کرتا ہوا چاہے وہ فیڈرل کا ہے چاہے وہ وفاق پنجاب کا ہے پھر تو میں اور آپ ہم سب سپورٹر 38 گاڑیاں ریزوان صاحب کتنی گیاں اور اتنی مہنگی بھی ہو میں بھی کہہ رہی ہوں گاڑیوں کی قیمتیں ڈبل ٹرپل مطلب اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں کیا ان کے پاس پہلے گاڑیاں نہیں تھے ان سب کے پاس جو ہے وہ اپنی گاڑیاں ہونے کے ساتھ ساتھ جو سابق وزراء گاڑیاں استعمال کر رہے تھے وہ گاڑیاں بھی تو پول میں موجود ہیں پھر آپ کو نئی گاڑیاں کیوں چاہیے کیا اس میں پی ٹی آئی یا جو اتحادی تھے ان کے وہ سفر کرتے تھے اس وقت سے آپ کے شہانے شہانے نہیں ہے کہ آپ ان گاڑیوں میں نہیں بیٹھیں گے یا کوویڈ ہونے کا خطرہ ہے جس طرح عمر صاحب نے بات کی کہ جی اگر یہ چنگچی میں یا موٹسائکلوں پہ سفر کرتے ہیں تو پھر لیں آپ ان کی ٹیکس ریٹرنز پڑھیں جو یہ گوشواروں میں لکھتے ہیں ان میں سے بی سیوں ایسے ہیں جن کے ریال سٹیٹ کے اندر یا جن کے ہاؤزنگ سکیموں کے اندر شیئرز ہیں تمام تقریبا پوری پوری سکیٹیز کے مالک ہیں اس کے باوجود وہ اپنی ریٹرنز میں شہر کرتے ہیں میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے گاڑیوں کے کانوائے میں جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور گفت میں شہر کرتے ہیں کہ یہ مجھے فلان جو ہے میری فلان عزیزہ نے یہ چیز گفت کی تھی اور میرے اتنے انامی بانڈ نکلے تھے اس میں سے یہ میرا ایک دم سے جو فنینشل جمپ لگے میں امارت کی طرف ہوں امیر ہوں وہ میں انامی بانڈ سے میرے پیسے آئے ہیں سیاجی آپ کو کبھی کوئی گفت پھول بھی ملتا ہے وہ دیکھیں وہ انہیں ہی ملتا ہے جو تھے کا جات دلوا سکتے ہیں یا جو بڑے بڑے کام کرنے کے اہل ہیں تو ظاہر ہے جن کے ہاتھوں میں کلمدان ہوتا ہے یہ اہلیت ان کے پاس ہوتی ہے لوگ انہیں ہی گفت کرتے ہیں اور وہ چیزیں ساری جو ہیں ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی وسائل پہ آپ کابض ہو سکتے ہیں آپ ہوں 38 گاڑیاں ہیں اور کروڑوں روپے مالیت کی یہ گاڑیاں ہیں جو کہ عوام کی جیب سے نکلیں گے پیسے عوام کے ٹیکس کے پیسے ہوں گے ان سے یہ گاڑیاں خریدی جائیں گے اچھا فیول بھی ان کو کیا فری دیا جاتا ہے رزوان صاحب فیول ماضی میں تو ملتا تھا ابھی آپ دیکھیں اب بھی اگر یہ نہیں لیتے لینا بھی نہیں چاہیے اصولی طور پر بلکل نہیں لینا چاہیے آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کو تو آپ جتنا فیول دیتے ہیں پھر مونٹائزیشن پلیسی کہتا ہے تو ان کو ڈرائیور کی تنہا گریڈ ٹونٹی سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی تنہا سیلری کے اندر ڈرائیور کی سیلری بھی آ جاتی ہے اس کے باوجود وہ کرتے یہ ہیں کہ وہیں سے ڈرائیور بھی چل رہے ہیں سرکاری کھاتے سے اور وہ تنہا میں جو ہے وہ پیسے بھی لے رہے ہیں اس کے فیول بھی بے تہاشا یوز کر رہے ہیں پھر جو کے ٹیکر ہوتے ہیں اداروں کے اندر یا منسٹر بلاک کے اندر یا پھر جو جن کے پاس فنڈز جن کے ہاتھ میں وہ کرتے یہ ہیں کہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے جنریٹر دفتر میں چلایا چونکہ بیجلی کا بڑا فکتان ہے لیکن وہ فیول بھی منسٹر شاہب کی گاڑی میں یعنی حرمد میں جہاں سے پیسے کٹھے ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے کر لے انا آپ کو پتہ ہیں میں ابھی آپ کو ان منسٹر کے گھروں کی بات کر رہا تھا مجھے ایٹ کلاب پہ بیٹھے سی ایم سیکیٹریر ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا پہلے کہ یہ بے گھر تھے ان سب کے ڈی ایچے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی ایفنس میں گھر ہیں ایک منسٹر کا گھر گارڈن ٹاؤن میں ہے یار آپ لوگ کیا آپ عوام کی خدمت کے دعویدار ہیں ویل فیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ظلم تو نہ کریں دوسرا بیورو کریسی پر بھی اسی پر آئے دس دس کنال کے گھر لاہور کے اندر لوگوں کے پاس جو لاہور کے اپنے رہائشی ہیں سو سو سال سے رہ رہے ہیں ان کے پاس دو دو ملے پانچ پانچ ملے کے گھر نہیں ہیں اور ہیں تو بڑے بوسیدہ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ خود احساس کریں عوام اب اس کیس کو چھوڑ دیں نون پی ٹی آئی کو بچارے جن کے پیسے لگ رہے ہیں ان کے پانی کی طرح لگ رہے ہیں وہ چاہے بجلی کی مد میں ہیں وہ چاہے پھر روزانہ کا جو ان کا معمول کا خرچہ اس کی مد میں ہیں اور جو دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے لوٹ رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹرینڈ چال رہے ہیں Thank you so much Umar نزوان صاحب آپ کے وقت بھی شکریہ نازم بریک ہوگی ہیڈلائنز اور پھر آپ کو شو میں جوئن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی گئے Welcome back پروگرام کے سسے میں ہم شامل کرنے والے ہیں segments اور segments میں سب سے پہلے اگر آپ نے خریدنا ہے موبائل تو rates کیا ہیں آپ کو یہ میں بتاؤں گی آج جی انفینکس موبائل کے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں میرے پاس سب سے پہلا موبائل ہے جی انفینکس نوٹ 11 موبائل اور اس کی پرائز کیا ہے 30,999 روپی نوٹ 12 موبائل انفینکس کا یہ اگر آپ نے خریدنا ہے تو یہ آپ خرید سکیں گے چھت کی سزار 900 اینار میرے سے 910 انفینکس موبائل 27,999 روپی اور اگر آپ کا کچھ plan ہے comparatively سستہ موبائل خریدنے کا تو انفینکس کا ہی hot 10 اس موبائل ہے اس کی قیمت ہے 25,449 سو موبائل کے ریٹ ہو گئے ہیں جی مکمل اس کے بعد موسم کی صورتحال آپ کو بتانا اس لئے بھی ضروری ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے لوٹ شیڈنگ ہے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بارشوں کی بھی prediction کی جاری ہے پری مونسون کے آغاز کی بھی باتیں کی جاری ہے تو آج کا موسم کیسا ہوگا سیگمنٹ ہے today's weather مائدہ کی طرف چلیں گے اس وقت باہر موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گی کہ جی اس وقت کا موسم کیسا ہے temperature کتنا ہے آج پورا دن کتنا رہنے والا ہے over to you مائدہ جی بلکل انا شہر لاہور کے موسم کی بات کرے تو شہر میں گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے روز کی بنیاد پر جو ہے وہ شہر میں گرمی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں آج بھی میک میں موسمیات کی جانیت سے موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن کل کے نسبت آج جو ہے درجہ حرارت دوپہر کی اوقات میں جو ہے وہ شدت احتیار کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے وہ پینتالیس سے چھالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں بارشوں کے پاس کرے تو اس ہفتے میں جو ہے وہ بارش جمعیرات سے جو ہے وہ شہر میں برسیں گی اور پچاس ساٹھ فیس سے جو ہے وہ بارش کے امکانات بھی ظاہر کیا جا رہے ہیں ابھی جو ہے وہ اکتیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تھنڈی ہمائے تو چل رہی ہے لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو اس ہماؤں میں بھی جو ہے وہ گرمی اور جو ہے وہ وہ اچھی حاصی محسوس کی جاتی ہے جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو بھی حاضی پریشانی کا سامنا رہتا ہے ہمارے ماہرین کی جانت سے شہریوں کو جو ہے وہ بار بار احتیاطی تعدابی جاری کی جاری ہے کہ جب تک پارشنی ہوتی ہیں تھوڑی اپنی احتیاط کرے اور گھر سے نکلتے وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر کور کر کے گھر سے پہنے سہی جی سب سے خیر موسم کی صورت احال ہمیں مائدہ نے بتا دیت ہینکیو سو مچ مائدہ ان لوگوں کی ہمت ہے ہمارے تمام کے تمام ریپورٹرز آئی مز سے کہ یہ جو موسم ہے اتنا شدید گرم ہے کہ آپ کا باہر دس منٹ کے لیے بھی کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو مکمل آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی اگر یہ لوگ دے رہے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے خیر اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم نے جانا ہے اور آپ کو بتانا ہے ڈالر تو بڑھ رہا ہے باقی کرنسی کے کیا حالات ہیں مال کے حال میں کرنسی ریٹس کی لیسٹ ہے ہمارے پاس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مال کا حال آپ نے جان لیا اب ہم نے جاننا ہے کہ جی ریٹس باہر مارکٹ میں سبزیوں کی کیا ہیں میٹریٹس کیا ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیگمنٹ ہے ہمارا آج کے بھاو اچھا جی موسمی سبزیوں کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ہم اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس موسمی سبزیاں جو ہیں وافر مقدار میں بھی ہوتی ہیں اور comparatively سستی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ باتیں پرانی ہو کر رہ گئی ہیں کیونکہ اگر ہم ہم اب دیکھ رہے ہیں اس موسم میں گیس وافر ہوتی ہے نہیں ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ تو ہوئی رہی ہے تو یعنی حالات الٹے چلتے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہیں موسمی سبزیاں بھی ہمیں بہت زیادہ مہنگی نظر آ رہی ہیں سو اوپن مارکٹ کے ریٹس آج کے کیا ہیں رومیل کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ باہر موجود ہیں اوور ٹیو رومیل اگر بات کریں میرے ہاتھ میں صرف سرکاری ریٹ لیسٹ ہے جس کے مطابق اگر قیمتوں کی بات کریں تو آلو کا ریٹ سرکاری ریٹ لیسٹ پر پچپن روپے کلو درج ہے مگر اوپن مارکٹ میں آلو جو ہے وہ ستر روپے کلو میں فروکت ہو رہا ہے اسی طرح اگر پیاز کی بات کریں تو پیاز بھی سرکاری ریٹ لیسٹ کے مطابق تریسٹھ روپے کلو اس کی قیمت ہے مگر اوپن مارکٹ میں پیاز جو ہے وہ ستر روپے سے لے کر اسی روپے کلو میں فروکت ہو رہا ہے اسی طرح اگر ٹامٹر کی بات کریں تو ٹامٹر کی جو سرکاری ریٹ لیسٹ پر قیمت ہے وہ پچھتر روپے فی کلو ہے مگر اوپن مارکٹ میں ٹامٹر سو روپے کلو تک فروکت ہو رہا ہے اسی طرح اگر دیگر سبزیوں کی بات کریں تو بند گو بھی سرکاری ریٹ لیسٹ پر نوی روپے کلو ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں یہ سو روپے کلو میں فروکت ہو رہی ہے ایسی طرح پھول گو بھی کی قیمت سرکاری ریٹ لیسٹ پر تہتر روپے کلو ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں بند پھول گو بھی جو ہے وہ اسی روپے کلو میں فروکت ہو رہی ہے شملا مرچ کی ریٹ لیسٹ کے مطابق قیمت جو ہے وہ 99 روپے کلو ہے جبکہ شملا مرچ اوپن مارکٹ میں 120 روپے کلو میں فروگ ہو رہی ہے اسی طرح اگر بات کریں گیا توری کی تو گیا توری کی جو قیمت ریٹ لسٹ پر 32 روپے کلو جبکہ اوپن مارکٹ میں 40 روپے کلو فروگ ہو رہی ہے ایسی طرح اگر لیمو کی بات کریں تو لیمو سرکاری ریٹ لسٹ پر 240 روپے کلو جبکہ اوپن مارکٹ میں 200 روپے سے 270 روپے کلو تک فروگ ہو رہا ہے اگر بات کریں دیگر سبزیوں کی جن میں کریلا ہے تو کریلا بھی سرکاری ریڈ لسٹ پر ستر روپے جبکہ عام مارکٹ میں نوے روپے کلو میں افروکت ہو رہا ہے وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے بنائی گی جو پرائز کنٹرول کمیٹ کیا ہے وہ ابھی تک غیر فال ہیں اور شہریوں کو کوئی بھی ریلیف جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں نہیں مل رہا ہے جس کے باعث کم اور توڑ مہنگائی سے ستائے عوام جو ہیں وہ سبزیوں کی قیمتوں پر خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں دو وقت کی روٹی کمانا آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید قربان کی جو آمد ہے اس کے پیشے نظر جو سبزیاں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے اگزیکلی ایسا ہی ہوگا جیسے جیسے عید قریب آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا جی ٹیماتر پیاس اس کی قیمتیں کس طرح سے آگے بڑھنے ہی ہیں اور یہ ہوگا تو اب موسم ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ چیزیں آپ گھر لے کے سٹور کرنے تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں میٹ ریٹس میں نے آپ کو بتانے ہیں سب سے پہلے زینٹ شاپ کے ریٹ میرے پاس ہے اگر آپ جائیں گے زینٹ شاپ پہ تو یہاں سے بیف پر کے جی آپ کو ملے گا سیون فورٹین نائن اسی طرح سے اگر آپ نے خریدا ہے بیف بینز تو نو سو پین تیس روپے کلو میں آپ خرید سکیں سو مٹن کی ریٹ کیا ہے زینٹ شاپ پہ آج کے سترہ سو تیرانے اور مٹن منز آپ کو ملے گا اٹھارہ سو اٹھانے روپے کلو میں اس کے بعد اگر آپ نے خریدنا ہے چکن تو آج کے ریٹ ہیں جی سرکاری ریٹ زندہ مرگی ٹو سکسٹی وان دو سو اکسٹ روپے اور اس کا بنا ہوا گوشت تین سو اٹھتر کل سے ہم قیمت میں دیکھ رہے ہیں کمپارٹیو لی آج اضافہ ہے اس کے بعد میں میرے پاس اگریٹس ریٹیل پرائز کے مطابق ایک سو اچی روپے درجن میں آپ انڈو کی خریداری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ جائیں گے ہول سیل سے خریداری کرنے کے لیے وان سیونٹی ایٹھ دو روپے کی بچت ہوگی اور ایک سو اٹھتر روپے درجن میں آپ سریداری کر سکتے ہیں سو یہ تھی آج کے ہماری ریٹ زندہ مکمل ہو گئی ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے اور آپ کو بتانا ہے آپ بچت کیسے کر سکتے ہیں بچت بازار میں اچھا جی آج کے برینڈز ہیں سب سے پہلے اپٹو تھرٹی پرسنٹ آف ہے بریک آؤٹ فی اگر آپ جائیں گے تو یہاں جا کر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں سیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے آن لائن بھی شاپنگ کرنی ہے تو وہ آپشن بھی موجود ہے ہنگ چین برینڈ ہے اپٹو تھرٹی پرسنٹ آف ہے ہنگ چین برینڈ ہے اپٹو تھرٹی پرسنٹ آف ہے سیگمنٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج کے دن کی ہم نے بات کرنی ہے بریک کے بعد ورلڈ ڈونڈی ہے بلڈ ڈونیشن بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی صرف آپ کے خون کے اتیے کے اوپر جو ہے وہ داروں مداردس کا ہوتا ہے خیف بہت سارے لوگ اس پہ پریشان بھی رہتے ہیں کہ خون کا تیا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کیوں دینا چاہیے سو آپ کے سوالات بہت سارے ہوں گے ان سوالات کے ہم جواب بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کس قدر ضروری ہے یہ آمل سو بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے کہیں مجھایے گا ہمارے ساتھ ہی دے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جی خون کے اتیے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کہنے کوئی ایک دن ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا داروں مدار آپ ہی کے خون کے اتیات پر ہوتا ہے وہ لوگ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر خون کا اتیات دے تو ان کی لیے ان کے زندگی آسان ہو جائے زندگی کی امید نظر آنا شروع ہو سو اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خون کے اتیات کے منتظر ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کا خون کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ ایک علیہ دا سیگمنٹ ہے لیکن دوسری طرح وہ لوگ ہیں جو کہ بلڈ ڈونر ہوتے ہیں جنہوں نے خون کے اتیات دینے ہوتے ہیں سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کارے خیر میں بڑھ چڑ کر حصہ بھی لیتے ہیں لینا بھی چاہیے ہم اس چیز کی بہت آج حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں لیکن ضروری امر یہ ہے کہ آنا کہ یہ بلکل سیف ہے اس میں کسی بھی طرح کا آپ کے لیے لائف رسک نہیں ہے ہمارے بہت سارے نوجوان جو کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی خون کے اتیات انہیں نہیں دینے ہیں اگر دے دیں گے تو یہ پرابلم ہو سکتی یہ پرابلم ہو سکتی ہے بلکل سیف ہے ہم ماہرین کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ خون کا اتیات دیتے ہیں تو کتنی دیر بعد دے سکتے ہیں کون لوگ دے سکتے ہیں صحت مند انسان کے لیے خون کا اتیات دینا کتنا ضروری ہے یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم آج کے شو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے میمان تعرف کرانا چاہوں کیجئے محمد یاسین خان صاحب موجود ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہے سندس فاؤنڈیشن اپنے میمان کو خوش آم دیتے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ میڈم آپ کا بلانے کا اور آج کی دن کی مناسبت سے کیونکہ بلڈ ڈونر ڈے ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ نے ہمیشہ جو ہے اور آپ کے چینل نے نہ صرف سندس فاؤنڈیشن بلکہ باقی ادارے بھی جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے چینل نے اور آپ کے گروپ نے ہمیشہ جو ہے سپورٹ کیا اس کے لیے جو ہے میں خود بھی آپ کا شکر گزاروں سندس فاؤنڈیشن اور باقی اداروں کے بیعاف پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان مسائل کے اوپر اور ایسی چیزوں کے اوپر بات کرتی ہیں جو کہ انسانی زندگی میں ضروری ہیں جس طرح کہ آج کا بلڈ ڈونر ڈے ہے تو یہ دن جو ہے اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو خون کا عطیہ کرنے والے ہیں ان کو سلوٹ پیش کیا جائے اور کیونکہ وہ ہمارے ہیروز ہوتے ہیں نہ صرف ہمارے ہوتے ہیں بلکہ جو تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچے ہیں جن کو جو ہے متواتر جو ہے وہ خون چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہر پندرہ دن کے بعد یا ہر دس دن کے بعد جو ہے بلڈ ٹرانسیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تمام جو خون کا عطیہ دینے والی ہیں یہ جو ہے ان بچوں کے اور وہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں مختلف ہسپتالوں میں جو زیر علاج ہوتے ہیں یہ بلڈ ڈونرز جو ہیں ان کے ہیرو ہیں یعنی ان بچوں کے زندگی کا داروں مداری تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچے جو ہیں ان کو جب جب بلڈ ملتا رہے گا ان کے لیے وہ زندگی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں خون کے اتیاد سندس فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ بہت سارے دارے ایسے ہیں جو کہ یہ کار خیر جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں جہاں پر تھیلسیمیا ہیموفیلیا کے بچے جو ہیں ان کے لیے خون کے اتیاد جو ہیں ان کا انتظام کیا جاتا ہے ہمارے میمان ہماری ساتھ موجود ہیں سو خون کے اتیاد لوگوں کا جو ڈونرز جن کا آج دن منایا جا رہا ہے ان کا کیسا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور آج کے دن اگر ہم اس چیز کو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے اس پر بات ہوگی بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا خوش شامدید آپ کے ایک بہت پھر سے کہیں گے محمد یاسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتبو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ڈونرز جن کا آج دن منایا جا رہا ہے کیسا ان کا فیل بیک آتا ہے جو اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ خون کاتیا دینا چاہیے کیونکہ اگر خون کاتیا نہیں دیں گے تو قدرت ہی عمل ہے کہ نوے دن سے لے کر ایک سو بیس دن کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں انسانی جسم میں وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں ان کی جگہ جو ہے نئے سیلز جو ہے یا نیا خون جو ہے وہ حصہ لیتا ہے بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قیمتی انسانی زندگیاں بچائی جا سکتی ہے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لیے وہ تو بڑی خوشی سے خون کاتیا دیتی ہیں خوصلہ ضائع کن لوگوں کو کرتے ہیں کون لوگ ہیں جنہیں خون کے عطیات لازمی دینے چاہیئے ہم کہتے ہیں سیحت مند انسان ایج گروپ کیا میٹر کرتی ہے ہر سیحت مند انسان ستارہ سال سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک کا سیحت مند بندہ خون دے سکتا ہے ساترہ سال سے ساٹھ سال کی عمر تک کا ہر سیحت مند انسان خون کاتیا دے سکتا ہے اور سال میں چار مرتبہ خون کاتیا دیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ روزانہ جو ہے تقریباً آٹھ ہزار جو ہے وہ بلڈ بیکس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری عبادی کا ایک پرسنٹ بھی جو ہے وہ خون کاتیا نہیں دیتے جس وجہ سے ہزاروں جو ہے وہ سینکرو سینکرو نہیں بلکہ ہزاروں جو زندگیاں جو ہے ان کا چراغ جو ہے وہ بوجھ جاتا ہے تو اس لیے آج کے دن سے جو ہے آج کے دن پہ میری اپیل ہوگی تمام لوگوں سے کہ وہ خون کاتیا دیں تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے اور ان کی زندگیوں کو بچائے جا سکے کچھ ہمیں ان بچوں کی بھی سیٹویشن بتا دیجئے گا جن کی زندگی کا دار و مداری ان خون کے اتیار کروں گا میں اس سے پہلے یہ یہاں پہ ذکر کروں گا کہ ہمارے استادزہ کو چاہیے کہ وہ سکول ایج سے ہی جو بچے شروع ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ آگاہی پھیلائیں کیونکہ استاد کے کہنے سے جو ہے وہ لو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بلڈ جب اس خون دینے کی عمر میں پہنچ جائیں گے تو وہ خون کا اتیار دیں گے اور اسی طرح جو ہے مسجد منبر کا جو سلسلہ ہے کہ علماء حضرات جو ہے وہ اپنے خطبات میں جو ہے جمعہ کے خطبے میں یا عام زندگی میں انہیں بتائیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ خون کا اتیار دیں گے تو یہاں پہ میں بتاؤں کہ جس طرح کوویڈ آیا تو آپ کے چینل نے جو ہے تھالسینیا کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے دعوت اسلامی نے پنجاب پولیس نے جو ہے وہ ہمیں خون کے اتیار دیئے نہ صرف ہمیں بلکہ جتنے بھی آپ کی اس آواز پہ جو تھالسینیا کے ادارے ہیں پورے ملک میں دعوت اسلامی نے تقریبا ساٹھ ہزار سے زیادہ جو ہے وہ خون کے اتیار دیئے اور اسی طرح پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس اور موٹر پولیس کے افسران نے اور جوانوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ خون کا اتیار دیا تو میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کہ آج یعنی جس طرح بلڈ ڈونر ڈے ہے تو یہ جو بڑی شخصیات ہیں جس طرح گورنر صاحب ہیں یا جس طرح وزرعیالہ ہیں یا جو سیاسدان ہیں اگر یہ خون کا اکیہ بھی دیں گے تو ان کو دیکھ کے بھی لوگ جو ہے زیادہ زیادہ آپ نصال قائم کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک انیشیٹیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کارے جس طرح جو ہے آج جو ہے وہ گورنر پنجاب نے بھی جو ہے سندس فونڈیشن کے مریض بچوں کے لیے تھیلسینیا کے بچوں کے لیے خون کا آتیا دیا اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کے تقریباً تیس سے پینتیس جو سٹاف میمبرز ہیں گورنر ہاؤس کے انہوں نے بھی خون کا آتیا دیا کوئی کیمپ لگایا جاتے ہیں خصوصی طور پر لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتے ہیں یہ یونیورسٹریز میں اور کالجز میں اور پبلک پلیسز میں بلڈ کیمپس لگائی جاتے ہیں جس طرح آج کے دن بھی ہے نہ صرف سندس فونڈیشن کے بلکہ اور اداروں کے بھی بلڈ کیمپس لگیں اور جو بلڈ ڈونرز ہیں وہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور تھیلسینیا ہیموفیلیا اور جو دیگر امراض میں مبتلا ہیں ان کو خون کا آتیا دے رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے آگاہی کی ابھی بھی ضرورت ہے ان ڈونرز کو جو کہ وہ ڈونرز نہیں بن رہے ان کو ڈر ہے فوبیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ خون کا آتیا دیں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے جبکہ ایسی بات نہیں ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو خون بنایا وہ وافر میں گدار میں بنایا ہوا ہے اور تقریبا جب ہم بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تب بھی دو سے تین لٹر جو ہے ایکسٹرا بلڈ جو ہوتا ہے ہمارے جسم کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ بلڈ ہوتا ہے کون لوگ ہیں جو کہ خون کا آتیا نہیں دے سکتے جن کو آپ لوگ خود کہتے ہیں وہ لوگ خون کا آتیا نہیں دے سکتے جو کسی بیماری کا شکار ہے مثلا جو ہے کوئی ہیپٹائٹس بی کا نورملی ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز ان لوگوں کو تو کوئی ڈائیبیٹیز اور جو ہے اپنا بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی جو ہے ان سے خون کا آتیا نہیں لیا جاتا اس وقت تک جب تک کہ اگر وہ نورمل نورمل نہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہیپٹائٹس والے ہیں یا کوئی جگر کے امراض والے ہیں جنہیں کڈنی پیشنٹس ہیں یا کوئی ہارڈ ڈیزیز والے ہیں وہ بلکل جو ہے یا جو کوئی ایچ آئی وی وائرس والے ہیں یہ پوری زندگی جو ہے وہ بلڈ کا آتیا نہیں دے سکتے اور ان کو کبھی دینا بھی نہیں چاہیے اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ وہ سندس فونڈیشن ہے یا جتنے لوگ ہیں جس کو بھی یعنی کسی مریض کو ضرورت پڑی تو اس کے لاحقین کو چاہیے کہ وہ سندس فونڈیشن سے یا کسی اچھے دارے سے یا کسی اچھی لیپ سے سکریننگ کے بعد جو ہے وہ بلڈ ٹرانسویجن کروایا کرے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی اچھی جگہ سے سکریننگ کے بعد بلڈ لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے سندس فونڈیشن میں یہ تمام تر انتظامات ہیں سندس فونڈیشن میں یہ تمام تر انتظامات موجود ہیں اور تمام لوگوں کے لیے نہ صرف تھالیسیمیہ اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے بلکہ دیگر جو سرکاری اور نیجی ہسپیٹلز ہیں ان کے مریضوں کے لیے بھی یہ سہولت مفاد ہے ہمیں لوگ بلڈ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اپنی ڈونیشن زکاة خیرات اور عطیات بھی دیتے ہیں اور لوگوں کی زکاة خیرات اور عطیات سے ہی جو ہے ہمارا ادارہ سندس فانڈیشن اور باقی ادارے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں صحیح اچھا جی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے بچوں کو خون کا عطیہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور کتنے بچے جو ہیں وہ سندس فانڈیشن میں دیکھیں میں سندس فانڈیشن کی بات کروں گا تو سندس فانڈیشن کے جو ہیں آٹھ مراکز ہیں پنجاب میں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سال جو ہے وہ کراچی میں سندھ میں پشاور میں اور جو ہے کوئٹا میں جو ہے اپنے مراکز کھولیں گے اور ملتان ڈیرہ غازی خان اور باولپور میں بھی کھولیں گے لیکن جو اس وقت آٹھ سینٹرز ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً جو ہے دو سے اڑھائی سو جو ہے وہ تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا اور دیگر امراض میں جو مبتلا ہے ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو ٹرانسویجن دینی دینی ہوتی ہے تو اس لیے آج کل کالجز اور یونیورسٹیز بند ہیں عام پبلک کو لوگوں کو اور ان سٹوڈرز ہے یہ کہ وہ آ کر ہمارے سینٹر میں بلا شباب ان کا آتیہ دیں تاکہ جو ہے اس کی کمی کو ختم کیا جاتا ہے جو گیپ آ جاتا ہے جو سکول کالجز میں جا کر کیمپ لگایا جاتے ہیں آج کل تو نہیں لگایا جا رہے لیکن کیونکہ ہم بارہا اس چیز کی آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں حوصلہ افضائی بھی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ بھی صحت مند رہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایس اچھ ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ خون کا اتیاہ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے بیمار ہو جائیں گے صحت مند انسان کی تندرستی کے لیے میرے خال سے صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اتیاہ دیں آپ خون کا اتیاہ دیں گے نیا خون بنے گا اور کسی کے زندگی آپ کے خون کے اتی کی وجہ سے بچ جائے گی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ کے وقت کا ناظرین بریک لینگے جوائن کریں گے آپ کے بریک کے بعد سو آج کی ہیلٹ ٹپ رحمان عباس سے جانیں گے جی السلام علیکم میں ہوں رحمان عباس آپ کا لائف کوچ فٹ کرنے کے لیے سٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے حدمت میں حاضر ہے ہماری ٹیم چاہتی کہ آپ اپنی صحت کا حیار رکھیں بہت سی بیمانی سے دور ہیں کیونکہ صحت ہے دولت اور اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے سچی ترسٹ می اپنا حیار رکھیں بہت سا آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا آپ ہیپی فیل کرو گے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے آپ ہینڈل کر سکھو گے تو چلے آپ کی فٹنس کا حیار رکھنے کے لیے آپ کا لائف کوچ آپ کے حدمت میں حاضر ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ اپنی ڈائیٹ کا حیار اچھا رکھ رہے ہیں اچھا رکھ رہے ہوں گے اس کے بعد اس موسم میں اپنا جو واتر انٹیک ہے فوڈ سب ہی کچھ چیزوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے ایکزاوسٹ نہیں ہونا کیونکہ ایکزاوسٹ ہوں گے تو مسل ویک ہوگا تو یہ ہی انڈر پریشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو چلے آج کے ورک آؤٹ میں تھوڑا سا پاور ٹریننگ ورک آؤٹ ہے تو ہم کرتے ہیں پاور ٹریننگ ایروبک ورک آؤٹ کیلوریز بھی تھوڑی برن ہوگی لیکن شورٹ ٹائم میں آپ کا ایک اچھا ورک آؤٹ ہو جائے گا افیکٹیو ورک آؤٹ کیونکہ ہم وہ ہی ورک آؤٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو افیکٹیو ہے جن کا ریزلٹ ہے تو اس کے لیے مجھے ڈمبلز چاہیے اگر ڈمبلز نہیں ہے تو واتر باٹل چل سکتی ہیں گھر میں کہیں بھی کر سکتے ہیں جم میں بھی کر سکتے ہیں اگر جم میں جا کے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن گھر میں بھی کر سکتے ہیں میل فیمیلز کے لیے دونوں کے لیے افیکٹیو ورک آؤٹ ہے میرے پاس ڈمبلز ہیں وام اپ آپ نے نورملی کر لینا ہے فور ایکسرسائزز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ فور ایکسرسائزز بائی تھری تھری سیٹس کریں گے تو آپ کے ٹوال بن جائیں گے تو چلیں وام اپ آپ نے کر لیا ٹو ٹری منٹس اس کے بعد فرسٹ ایکسرسائز سکواڈ شیئر میں آپ نے ڈاؤن رہنے وائٹ پوزیشن میں جتنا آپ بیلنس کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ میں کم زیادہ depend کرتے ہیں کہ ہر باڈی بیلنس دیفرنٹ ہے تو اس لیے جتنا ڈاؤن then right then left one two three four five ten east side آپ نے کرنا ہے with pressure one two three body آپ کی ڈاؤن ہو اب اس کو میں side سے دکھاتا ہوں normally اب میں مہر سے باہر آ چکا ہوں بیلنس کے ساتھ one two three four جتنا آپ properly بیلنس کے ساتھ رہ سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کیونکہ step by step آپ جیسے اس طرح بیلنس کرتے جائیں گے لیول بڑھتا جائے گا okay one two three four five six seven eight nine ten ten each side آپ نے کرنا ہے three sets آپ نے کرنا ہے thirty two maximum one minute آپ نے بے کرنے وہ بھی مہسم کے ساتھ آپ سے first exercise میں نے آپ کو بتائیے second squats down then up dumbbells کو اس سے grip کر لیں effective exercise level بڑھتا جائے گا weight بڑھاتے جائیں okay down okay down two three four five six power training بھی ہوگی آپ کا level بھی بڑھتا جائے گا four four five five six seven eight nine ten three three sets آپ نے کرنا ہے power training کے ساتھ squats weight up and down آپ نے کرنا ہے two exercises آپ کے ساتھ share کر لیں rhythm میں رہنا ہے تاکہ warm up آپ رہیں ایک properly اور specially جب آپ work out کریں please phone کو اور باتیں نہیں آپ نے کرنا ہے کیونکہ concentration رہے اور muscle injury now next exercise آپ نے کرنا ہے squat shape then اب آپ نے properly move کرنا ہے ایک rhythm کے ساتھ okay now down one foot heel light سے turn کرنی اگر آپ کو knee پہ pressure آرہا ہے تو آپ پیٹ بغیرہ پہن سکتے ہیں knee پیٹ سپورٹ کے لیے up straight میں نے پہلے right and left کیا straight straight position میں آپ کے obliques مصر different angle میں hit ہوں گے now one two three four five six seven eight nine ten rhythm میں آپ especially آپ کو میں movement بتاؤں صرف پاؤں کی آپ نے heel up then foot finger turn کرنے کو normal ریسہ تاکہ آپ کی lower body بھی active رہے now now one turn two turn body light سے bent کرنے ہے تاکہ focus concentration دے three okay turn four turn here straight right and left first میں بتایا تھا turning میں now straight one two just like different boxing میں angles ہوتی 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 straight punch کرتے ہو آپ side punch کرتے ہو اس کے different effect body پہ آتے ہیں okay again focus turn 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 ایک rhythm کے ساتھ normally بہت زیادہ آپ ایک دم نہیں جانا turn آپ نے کرنا ہے heel up foot finger turn تاکہ آپ کو properly پتہ چلے body down then straight کیونکہ angle تھوڑا سا difficult ہے اس لئے میں اگین آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں foot finger turn turn کہیں بھی آپ دیکھ لیں یہ exercises effective ہیں اس کو within a week turn کر ایک سائیکل بنائیں system کے ساتھ آپ within a month آپ change feel کریں لیکن اس کے ساتھ ڈائیٹ کا حیار رکھنے شام کو آپ نے کاب نہیں کھانے now last exercise circle کرنا okay rhythm کے ساتھ clockwise اور anti clark but اس میں ڈمبز ایک ڈیفرن okay now one two straight اس میں palms front position میں آگی two cycle circle three four five six اسی level کو آپ نے تھوڑا سے up کرنے knee light سے bend heel light سے up now up normally okay now body rhythm ہے آپ کے calf muscle بھی strong گوں گے اور آپ کے hamstring muscle بھی thank you so much رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی healthy tip بتائی آپ ضرور اپنا feedback دیجئے گا ہمیں اس حوالے سے مزید بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرتے رہیں ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچ ست آپ کو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ